حاصل کیا ہے اور ہم نے تو بلکہ جذباتیت بھی دیکھی ان میں ایفیکشن اس کے بعد پھر جنریشن نے ہمارے جسم کیا آتی ہے جو پیدر تو پاکستان میں ہوئے لیکن اس جنریشن سے کنیکشن میں تھے اپنے باپ سے یا اپنے دادا سے یا اپنے نانا سے اور تقسیم کے قصے بھی سنا کرتے تھے کس مسئیبت سے کیا ہجرتیں ہوئیں یا کس طرح ریڈوکیٹ ہوئے آج کل کے بچے کلچرلی انڈیا ہمارے اندر اتنا سرائیت کر گیا ہے کہ ہماری شادی بیعہ میدی کوئی تقریب ہوتی ہے ظاہر انڈین گانے انڈین لباس سب کچھ ہوتا ہے کیا میرے آپ کے بچوں کے لیے اب انڈیا جو ہے وہ ایک ٹرڈیشنل کرکٹ ورائیول نہیں رہ گیا یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک پاکستان جو ہے اس کا پورے اغراض و مقاصد ہم اپنی نئی نسل کو کیوں نہیں پہنچا سکے ہم نے اپنی کلچرل کو فروخت کرنے کے لیے کیا دیا ہم نے اپنی کلچرل کو کس طرح فروخت کیا کس طرح اس کو ہم نے پروان چڑھایا ہم نے تو کلچرل کو مار دیا ہر چیز تو ہم نے انسلامی کر دی گانا گانا قوالی سب تو ہم نے انسلامی کر دیا کلچرل کو تو اپنے اس کا گلہ گھوٹ دیا تو قومیں اس طرح تو سپریشن کے تحت تو نہیں چلتی ہے جیسی ہم نے گلہ گھوٹا دوسرے کلچرلوں اس کی جگہ لے لی زہر ہے تو آپ نے یہ کیا کہ آپ کا جو اپنی ایک کلچر تھی آپ کی جو اپنی ایک ثقافت تھی آپ نے اس کو سب کا گلہ گھوٹ کے اس کو اپنے سپریش کر دیا ہم نے اکروس دو بورڈر اس کو امپورٹ کر دیا اور تھانکس کہ اب تو وہ کیبل ٹی وی اور یہ آ گیا تو ہمارے گھر بیٹھے ہی وہ کلچرل آ جاتا ہے جب ہمیں اپنے یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ملے گا ہمارے پاس کلچر زندہ تھا جب تک ایش پاکستان ہمارے ساتھ تھا جہاں آپ نے ایش پاکستان کو کر دیا بڑا رچ ہیریٹیج جو کلچر کا تھا وہ بھی ہم سے جدا ہو گیا تو ہم تو بینکرپٹ ہوگے کلچرلی کلچرلی بھی بینکرپٹ ہوگے ہم تو ہر طریقے سے بینکرپٹ ہوئے ہیں انٹیلیکشلی بینکرپٹ ہوئے ہیں کلچرلی بینکرپٹ ہوئے ہیں اور ہم سسٹمز تو ہمارے ہیں ہی نہیں وہاں سے ہمیں بینکرپٹ ہیں اب چلیے یہاں تک یہ سب ہم نے کوئی شوز وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے what are the solutions کہ میرے آپ کے لائف ٹائم میں نہیں تو میرے آپ کے بچوں کے لائف ٹائم میں یا ان کے بچوں کے لائف ٹائم میں کہیں جا کے یہ گاڑی پٹری پہ دوبارہ کیسے چڑے یہ جو بے ڈھنگی جھبوریت ہمارے ملک میں ہے اور جو آتی ہے اور جاتی ہے میرے خیال میں اگر اس کا تسلسل قائم رہے گا تو process of evolution یہ صحیح ہوتا چلا جائے گا ہمیں continuity اور evolution کا process جو ہے وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا سکتا ہے بشرت جھموری نظام قائم رہے اب آپ day one سے جھموری نظام کے اندر 10 out of 10 points دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ مایوس ہوں گے آپ کو غالباً 2 points نظر آئیں گے اور 8 points کا deficit نظر ہوگا لیکن آپ اگر یہ سوچ لیں کہ چلو کچھ قدم تو آگے بڑھے بہت corruption بڑا لوٹ مار ہو رہا ہے اگلے دفاع اگلے سال دو سال بعد یہ دوسری election میں ہو سکتا ہے وہ دو سے اور یقیناً ہوگا تین ہو جائیں گے points چار points ہوں گے تو that's a positive sign کہ آپ کسی direction کے طرف کامزن ہے اور یہ evolutionary process چلتا رہ گا تو eventually آپ اپنی منزل کے قریب تر پہنچ جائیں گے لیکن یہ process should continue یہ جو culture ہے نا یہ آپ کو suppression سے نہیں ملتا یہ آپ کو جمہوریت سے یوں ملتا ہے کہ آپ کی ایک سے ہوتی ہے جب آپ کسی کو suppress کرتے ہیں تو وہاں کے وہ سیکٹ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں protest کرتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے کیونکہ ان کے بھی representatives حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کلچر کو پروان چڑھانے میں جمہوریت کا بہت بڑا کردار ہے اور میرے خیال میں اگر جمہوریت کو ہم نے چلنے دیا تو وہ انشاءاللہ ایک دن آجائے گا کہ پاکستان انڈیا کیوں ہے اس طرح انڈیا میں جمہوریت ایک الیکشن پر دوسرا پر تیسرا شاید چوتھ ہی یا پانچ میں میں ڈی سائفرنگ کا process شروع ہو گیا آپ ان کے وہاں دیکھیں کہ ان کی کتنی لینگویجز ہیں کتنے ان کے پروونسز ہیں ان کے جو کھانے ہیں وہ کتنے مختلف ہیں ان کے لباس کتنے مختلف ہیں لیکن چونکہ جمہوریت ہے تو آسام کے اندر آسام کا کلچر چل رہا ہے ٹامیلز کے اندر ٹامیل کا کلچر چل رہا ہے بومبے میں بومبے کا چل رہا ہے مہاراشترا کا چل رہا ہے تو ان کی کوئی کلیش نہیں ہے کوئی کلیش نہیں ہے اپنے کلچرز میں خوش ہے ہمارے یا ہے ہی نہیں سب نے شلوار پہلنی ہے سب نے ڈپوٹا پہلنا ہے کوئی ساری پہلنے تو کیا مطلب آئی یہ اس طرح ملک نہیں چلتے آپ اس طرح کہ آپ کہیں کہ جی آپ کے سر پر ڈپوٹا نہیں ہے تو آپ کو رضا مار دیا جائے گا تو آپ لوگوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ کیسا کرنا ہے آپ ایک ایڈوکیشن کا پروسیس ڈالی رکھیں ایولوشن قائم رکھیں میں خدانہ خاصتہ اوریانیت کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو پروان چڑھائیں لیکن ہمارے کلچر میں اتنی بغیرتی نہیں ہے ہم برخے کے جگہ اگر اجرہ کور لیتے تو اس میں کیا گناہ ہے کلچر ہے ہمارے گاؤں دیہات کی عورت تو بغیر برخے کے بچاری کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہے اب آپ کہیں کہ یہ بھی بلت ہے بلکہ آپ کے جیسے دانشوار ایک پردام میرے پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا دیکھنے ہوں تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں دیکھو جا کے کہ جہاں پہ ایک سیکولر سسٹم ہوتا ہے نافذ جہاں پہ کہ عورتیں مرد سب شانہ بشانہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی پرمیٹیف سسائیڈی اس طرح شہروں میں ہمیں نظر آتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ کبس کب وہی موڈل ہم لے لے کے آگر آجائیں شہروں میں میں ایک آپ کو لندن کا حوالہ دوں میں کرکٹ کھلتا تھا تو وہاں شام کو جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پاکستان کی بات ہوئی اور کہا کہ how sorry they are for پاکستانی ویبین اور کس طرح ان کو تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستانی عورت تو بڑی با اختیار ہے اگر تم پاکستانی سوسائیٹی کو دیکھو تو پورا گھر جو ہے وہ ماں کے اردگرد گھمتا ہے صحیح اور تم جس انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہو اتنے آگے آکے زندگی میں اتنی سیولیزیشن کو تمہاری ایوال ہوتے پر ٹائم لگا ہمارے کھیتوں اور گاؤں میں جا کے دیکھو جو تمہارا برطانیہ بھی آج اتنی انڈیپینڈنس عورت کو غالباً شاید نہ دے رہا ہو وہ ہم نے دی 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 ہے تم نے تو انڈیپینڈنس اوریانیت کے نام پہ دی دی ہے ہم نے تو ایکچول انڈیپینڈنس دی ہے وہی آپ فالی بات کہ ہمارے کھیتوں اور گاؤں میں جا کے مردوں کے ساتھ شانوہ شنہ عورتیں کام کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں اور پروڈکٹیولی کام کر رہی ہیں تو یہ ہمارے آئین میں کیوں نہیں اس کی گیرنٹیز نہیں اس کی وہ اس کو پروجیکٹ کیونک کیا جاتا ہے ان کو گیرنٹی کے علاوہ ان کو شہر میں کیوں یہ چیزیں نہیں لائی جاتی ہیں آپ آئین کی بات کر رہی ہیں ہاو آؤٹھ سینٹ میں جب بلوشتان میں پچھلے سال پانچ خواتین کو زندہ درگور کیا تھا تو ہمارے ایک بہت فاظل سینٹر صاحب نے اٹھ کے جن کا تعلق اسی بلوشتان سے تھا یہ کہا تھا کہ یہ ہماری اپنی تڈیشن ہیں بلوش کلچر تڈیشن ہیں and he was taking pride in them and he said کہ اس پہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے اب سینٹ جیسا ادارہ جو اپر ہاؤس ہے وہاں پہ اگر یہ مائنسیٹ ہے تو نیچے تک کیا ہوگا میں عورت کی آزادی کے حوالے سے بات کروں میں نے سمجھیا اگر جمہوریت کا تسلسل کلتا رہا تو ایسے سینٹر ایسے بیانات شاید آنے والے دنوں میں نہ دے پائیں وہ بیانات اس لیے دے پا رہے ہیں کہ وہ اب بھی چونکہ وہاں جو بھی رول ہو لیکن وہاں رول چلتا ہے علاقے کے سربراہ کا اور وہ آل ان آل ہے تو وہاں یہ سسٹم بھٹو صاحب نے توڑنے کی کوشش کی تھی کافی کامیاب بھی ہوئے تھے مجھے پورا کانفوڈنس ہے کہ اگر ہمارا جمہوری تسلسل قائم رہے گا تو یہ ریولوشن بولوچستان میں بھی آئے گا آئے گا نا میڈل کلاس قیادت دیکھیں برطانیہ میں آپ بھی اتنے عرصے رہا ہے میں بھی رہا ہوں وہاں پر جتنی سیاسی پارٹیز ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہاں کا جو وہ ہے فیوڈل یا امیر وہ تو کہتا ہے کہ اس کو باس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے وہی کہتا ہے میڈلے تو یہ نقصان کا سولا ہے اگر میں پولیڈکس میں آ جاؤں گا تو یہ میڈل کلاس کے لوگوں کی چیز ہے اس کے لیے انہوں نے بڑے خوبصورت لیدر کے سوفے بنایا ہوئے ہیں اپر ہاؤز بنا دیا ہے اور ان کو ہاؤز آف لارڈز بیج دیا ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے اپنی لارڈ والی حرکتیں کرو بیٹھ کے سگار پیو قیادت گراس روٹ لیول سے آتی ہے میں تو میڈل کلاس سے بھی ہٹ کے بات کروں گا گراس روٹ لیول سے قیادت آتی ہے اور قیادت ہوتی وہی ہے جو گراس روٹ لیول سے آیا چونکہ وہ گراس روٹ لیول سے چینجز دیکھا ہے یہ بتائیے سیونٹین ایڈی فائیو میں فرانس نے ایک ملکہ آلیہ نے جب یہ دیکھا کہ محل کے باہر کچھ لوگ پروٹیس کر رہے ہیں تو کیتھرین نے پوچھا اپنے وزیروں مشیروں ایک فوش سے کہ یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں ان کو روٹی نہیں ملے رہے ہیں روٹی کے لیے شور مچا رہے ہیں کیک کھائیں اگر روٹی نہیں ملے رہی تو کیک کھائیں تو سیونٹین ایڈی فائیو کا کہا ہوا یہ جملہ اس کے تین مہینے بعد انقلاب فرانس جو سیونٹین ایڈی نائن تک چلا اس میں کیا ہوا وہ جن جن مائنڈ سیٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کو کیک دے دو وہ گیلٹین کے نیچے تھے عوام نے